سان کی راتبائی کے لیے اللہ نے دو ڈگریز والے لوگ ملتخب فرمائے ایک نبی اور ایک کیا ہے رسول خود یاد رکھیں اس کائنات میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تشریف لائے گنتی نہیں کرنی چاہیے پوری یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے ہی کم و بیش کہنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر اے بل سے زیادہ ہو اور تو ایک کم جائے تو ایک نبی کا انکار بھی تجھے کافر کر دے ایک نبی کا انکار بھی کیا کر جائے گا کافر کر دے گا اور ہو سکتا ہے ایک کم ہو اور تو پورا ایک لاکھ چوبیس ہزار کہدیں تو ایک زیادہ جو نے کہ دیا جو نبی نہیں اسے نبی ماننا بھی کفر ہے اور جو نبی ہو اس کا انکار کر دینا بھی کفر ہے لہذا ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہے کم و بیش یا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تاکہ زیادہ ہو تو بھی فرق نہ پڑے کوئی کپ ہو تو بھی فرق نہ پڑے تو نبی آئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے رسول اللہ نے جو درجہ عطا کیا وہ ہے تین سو تیرہ رسول کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے رسول جو ان سے بھی اللہ دنگے کی شان رکھتے ہیں وہ ہے رسول اور وہ ہیں تین سو تیرہ یہ دو ڈگریز وہ ہیں یہ دو لیولز وہ ہیں یہ دو بیار وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے منتخب کر کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے خاص درجہ نبت و رسالت پر پہنچا گئے اللہ نے انسان فرمایا ہوا ہے یہ جو اللہ نے بھیجے ہیں خاص درجہ دے کے وہ دو ڈگریز ہیں ایک نبی اور ایک رسول نبی کتنے ہیں کموں بے شیک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول تین سو تیرہ اب ذرا سمجھنا آئے کہ نبی پہلی ڈگری ہے رسول اس سے بھی اگلی ڈگری ہے اور جس رسول کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف رسول زیرے ذہن میں نہ آئے گا اور رسول زیرے ذہن میں کیسے آسکتے ہیں تو بات شروع سے شروع کرو تو مسئلہ زیادہ خونسونت رہے گا اب نبی سے بات شروع کرتے ہیں اللہ نے جنہیں پھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے پہلی جواب نبی پھر اس سے آگے رسول پھر رسولوں سے آگے رسولوں کا رسول پھر رسولوں سے بھی آگے رسولوں کا رسول نبیوں کا نبی سارے نبیاں نہ نبی تم امام سوڑیاں لکھاں تیلے تے درود تے سلام سوڑیاں سب رسولوں کے رسول آقا کریم کی ذات ہم نبی کسے کہتے ہیں بلے باتے اس میں کسی مسلک کی بات نہیں کسی مقدم فکر کی بات نہیں میں قرآن کی روشنگ آپ کو سبق پڑھا رہا یہ سبق آپ کو یاد ہو گیا حضور کی عزت بھی ذہن میں آئے گی آل سنت کی عقیدے کی عظمت بھی ذہن میں آئے گی نبی کسے کہتے ہیں نبی نکلا ہے نبا انسی عربی زمان میں نبا کہتے ہیں خبر کسے کہتے ہیں عربی زمان میں جو ٹی وی نیوز چینل ہوتا ہے خبروں والا چینل ہے اسے کہتے ہیں الامبا نون بے علف با خبروں والا چینل تو نبی نبا انسی خبر سے نبی کا معنی ہے خبر دینے والا نبی کا معنی ہے کیا ہو گیا خبر باقی لغات پڑھیں تو نبی کے حالے سے تین بڑے معنی لکھے گئے ہیں لغات میں دکشنری میں کہ نبی کہتے ہیں اسے جو خبر دینے والا ہو نمبر ایک خبر لینے والا ہو نمبر دو خبر رکھنے والا ہو نمبر تین نبی کے کتنے معنی لغت میں آگے ہیں تین بڑے معنی اور بھی بہت سے لگے تین بڑے معنی پہلا معنی خبر دینے والا دوسرا معنی خبر لینے والا تیسرا معنی خبر کوئی بھی جس کے لئے لفظ نبی بولا جائے وہ کسی نہ کسی حد تک خبر دینے والا ہوتا ہے خبر لینے والا ہوتا ہے خبر رکھنے والا ہوتا ہے اب جسے اللہ نبی بنائے جسے اللہ نبی بنائے مطلب یہ ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ اب عام نہیں رہا اسے میں نے نبی بنا دیا ہے اب یاد رکھو یہ دنیا والوں سے پڑ گیا ہے یہ خبر دینے والا بھی ہے خبر لینے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے اب جب آپ کا ذریعہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی کون ہے تو خبر دینے والا بھی ہو خبر لینے والا بھی ہو اور خبر رکھنے والا بھی ہو ہم ذہن روکوں گا اور بات بہت بڑی آپ کے سپورت کر دوں گا بھئی اب پھر دائرہ کیا ہوگا یہ تو پتہ چل گئے نبی ہے تو خبر دے بھی خبر لے بھی اور خبر رکھے بھی اب دائرہ کیا ہوگا کس کس کی خبر دے گا کس کس کی خبر لے گا کس کس کی خبر رکھے گا تو بہت آسان طریقہ ہے بڑا آسان بھئی اس کی تب اس کا دائرہ ہوگا جس جس کے لئے وہ نبی بھر بھی آیا کوئی لمبا چگڑے ہی نہیں کوئی لمبا اختلاف ہی نہیں کوئی لمبی ٹینشن ہی نہیں یہ خبر والا دائرہ اس کا وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی نبوت ہے اب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی شان پڑھیں کوئی نبی آیا ایک ملک کے لئے کوئی نبی آیا ایک علاقے کے لئے کوئی نبی آیا ایک صوبے کے لئے کوئی نبی آیا ایک قوم کے لئے کوئی نبی آیا ایک قبیلے کے لئے کوئی نبی آیا اکبر ریاضم کے لئے ہمیں اختلاف کی ضرورت نہیں ہمارا مسئلہ آسان ہے جو نبی قوم کے لئے آیا ہے لیکل لے قوم انحاب کی شرابیں جو نبی قوم کے لئے آیا ہے ہم مان لے گے کہ وہ نبی قوم کو خبر دیتا بھی ہے اپنی قوم کی خبر لیتا بھی ہے اور اپنی قوم کی خبر رکھتا قوم کو خبر دیتا بھی ہے قوم کو خبر لیتا بھی ہے قوم کی خبر رکھتا بھی ہے جو آیا قبیلے کے لیے نبی تو وہ قبیلے کو خبر دیتا بھی ہے اللہ کی قبیلے کی خبر لیتا بھی ہے قبیلے کی خبر رکھتا بھی ہے جو آیا ایک صوبے یا ملک کے لیے وہ ملک کو خبر دیتا بھی ہے ملک کی خبر لیتا بھی ہے ملک کی خبر رکھتا بھی ہے جب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو اب چلو نبیوں کے نبی کی بات جو نبی ملک کے لیے نبی وہ ملک کو خبر دے گا بھی ملک کی خبر لے گا بھی ملک کی خبر رکھے گا بھی جو قوم کے لیے نبی وہ قوم کو خبر دے گا بھی قوم کی خبر لے گا بھی قوم کی خبر رکھے گا بھی جو نسل کے لیے نبی وہ نسل کو خبر دے گا بھی نسل کی خبر لے گا بھی نسل کی خبر رکھے گا بھی اب جس نبی کے ہمتی ہے وہ نہ صرف ایک قوم کا نبی نہ صرف ایک نسل کا نبی نہ صرف ایک مل کا نبی وہ ہے سب کا نبی وہ ہے سارے فرشوں کا بھی نبی وہ ہے سارے فرشوں کا بھی نبی وہ ہے ساری زمینوں کا بھی نبی وہ ہے سارے اسمانوں کا بھی نبی وہ ہے ساری مخلوق کا بھی نبی وہ ہے فرشی مخلوق کا بھی نبی وہ ہے عرشی مخلوق کا بھی نبی تو اب جب بات اتنی پھیل گئی تو ڈڈڈی نہیں مارنی چاہیے فیصلہ بوئی کرنا چاہیے جو چند رہا ہے بھئی جو جس کا نبی ہے تو اسے خبر دیتا بھی ہے اس کی خبر لیتا بھی ہے اور اس کی خبر رکھتا بھی ہے سارا پاک کا بابا حسنین کریمین کا نانا صدیقی اکبر کا مرشد مولا علی کا مولا اس کائنات میں اکیلا نبی ہے جو فرشیوں کا بھی نبی ہے جو عرشیوں کا بھی نبی ہے جو زمینوں کا بھی نبی ہے جو آسمانوں کا بھی نبی ہے اور مزے کی بات ہر انسان کا بھی نبی ہے سارے نبیوں کا بھی نبی ہے سارے نبیوں کا بھی نبی ہے تو جب یہ بات کھل کے سامنے آگئی کہ اللہ کی ساری مخلوق کا نبی ہے مدینے والا تو پھر یا تو قرآن سے نبی کا لفظ مٹانا پڑے گا یا پھر ماننا پڑے گا کہ مدینے والا آقا اللہ کی ساری مخلوق کو خبر دے بھی رہا ہے ساری مخلوق کی خبر لے بھی رہا ہے اور ساری مخلوق کی خبر رکھ رہا ہے ساری تکمیر ساری تحقیق ساری حید علیہ حید علیہ حید علیہ حید علیہ حسن عباد شریف ساری مخلوق کی اپنی حریص پاک محرود ہے میں امتیوں دھیان کرنا ہے تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جائے تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ خبر مجھ تک پہنچائی دیتی ہے اور جن کے اچھے ہوتے ہیں میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں حضور فرماتے ہیں جن کے میرے اردیوں کے عمل اچھے ہوتے ہیں میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں جن کے بڑا تکلیف دے ہیں اگر سمجھ میں آ جائے حضور فرماتے ہیں جن کے بڑے عمل ہوتے ہیں ہوتے میرے امتی ہیں میں دیکھ کے دکھی ہوتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے فرمائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں تو پتا چلا حضور کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ حضور کائنات کو خبریں دے بھی رہے ہیں کائنات کی خبریں لے بھی رہے ہیں اور کائنات کی خبریں لے بھی رہے ہیں موسیقی